اور اس میں کبھی بھی کوئی استراف نہیں آیا ہاں استراف اگر ہوا تو اس کی ذرا تفصیل میں ہے مثلا تقلید کے مسئلے میں تقلید کے مسئلے میں ایک استراف یہ چلا کہ تقلید زندہ کیوں یا فوجہ کی تاریخ اسلام میں شروع سے دو فرقے معروف ہوئے ایک شیعہ اور ایک علمت شیعہ کا یہ اعتقار تھا کہ تقلید زندہ کی ہو سکتی ہے فوجہ کی نہیں اور انہوں نے اپنے کتابوں میں اس بات پر زوت نہیں دیا کہ تقلید زندہ کی ضروری ہے فوجہ کی تقلید نہیں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں شیعہ حضرات کے ہاں تقلید کا مجال کیا ہے شیعہ کے مجھور عالم محمد تیجانی سکتماوی اپنی کتاب لے اکونہ ما سادقین میں لکھتے ہیں اور تفصیل سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آرے سنت کے ہاں تقلید فوجہ بھی ہے ہمارے نزریک تقلید جو ہے وہ صرف زندہ کی ہے اور مید کی تقلید پر قائم رہنا جائز نہیں جس کی وہ تقلید کہے ہوں جو ہی وہ مہتید جو ہی وہ مہتید فوجہ ہوتا ہے وہ پھر کسی گوزے کی تقلید کر رہتے ہیں اور یہ ان کے لیٹیٹر میں یہ بہت بڑی واضح ہے کہ زندہ کی تقلید ہے فوجہ کی نہیں گویا اصول تقلید سے ان کو بھی مفرد نہیں تو جو دو فرقے ابتدا میں آپس میں بڑے شدید اشتلافات کے ساتھ چلے وہ بھی عنوان تقلید پر مخصص نہ ہو سکے فرق رہا تو یہ کہ آرے سنت کہتے تھے کہ تقلید فوجہ کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں زندہ کی ہو سکتی ہے چنانچہ اب تک ان کے عوام اپنے وقت کے مہتحدین سے ان کے علماء مہتحدین کہلاتے ہیں جو اس درجے تقلید پار چکے ہوں کہ مہتحد اصل مانے جائیں اور لوگ ان کے فراؤ ہیں جنہی وہ مہتحد فوت ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کی تقلید میں آ جاتے ہیں تو تقلید ان کے ہاں بھی ہے اور آپ اپنے سنت واقعات یہ مسئلہ جیسا کہ مشکات بھی ہے کہ من کانا مستنن فل یستنہ میں من کا دماتا کہ پہلے ویر کرنی ہے تو فوت شدہ کی کرو کیوں وہ فتنے سے محفوظ ہو گیا اور جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں معلوم نہیں جسی پہلے بھی تم کر رہے ہو وہ عیسائی ہو کر مرے یا ہندو کا مرے جب تک وہ جدا ہے اس وقت تک پتہ نہیں تو تقلید زندہ کی ہی ہو فوتشلہ کی نہیں یہ ان کا موقع رہا ہے اور ہمارا موقع یہ کہ تقلید زندہ کی بھی ہو سکتی ہے اور فوتشلہ کی بھی اب وہ لوگ جو اپنے علم میں بہت گہرے تھے اور جن کا زمانہ نریف پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بہت قریب تھا فکر اور حدیث باب میں جو ان کی تحقیقات وہ بہت اونچی تھی اور ان کی پیروی میں امت چلتی رہی احادیث میں جب دیکھا ان کے فیتروں کو تو بلکل احادیث کے مطابق آیا اب ہم اگر کسی مسئلہ میں پیروی کرتے ہیں تو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہم تقلید کے طور پر پیروی کن میں کرتے ہیں جن میں کتاب اور سنت کی نص موجود ہو اس میں پیروی کسی اور کی نہیں کسی تقلید پر بھی نہیں ہاں جو مسائل کتاب اور سنت میں منصوص نہیں یا منصوص ہیں مگر ظاہراً ان میں تعرض ہے تو ظاہراً جن میں تعرض ہو وہ بھی دو قسم کی ہیں ایک وہ جو جن میں تقلیم و تاخیر معلوم ہو تقلید سے پتہ ہو کہ فران چیز پہلے تھی اور پھر یہ منصوص ہو گئی تو جن میں تقلیم و تاخیر معلوم ہے ان میں وہ تقلید تقلید کی ضرورت نہیں لیکن جن میں تقلیم و تاخیر معلوم نہیں اور بظاہر وہ متعرض ہیں ان میں اور ان مسائل میں جو کتاب اور سنت میں منصوص نہیں مسائل کو قسم کے ہوئے ایک مسائل منصوصہ دوسرے مسائل غیر منصوصہ تو تقلید مسائل غیر منصوصہ میں ہے یا منصوصہ متعرضہ میں اور متعرضہ میں وہ جن میں تقلیم و تاخیر پہلے سے معلوم نہ ہو ان حضور میں جب ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کی پیروی کر لو علماء کی پیروی کر لو وہ لوگ جو علم میں اونجے دردے پہنچے ان کی پیروی کر لو تو یہ این رکاضہ فطر ہے اور اسی کو علمات کہتے ہیں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی پیروی کر لو تو اسی گمان میں کہ وہ لوگ دلیل جانتے ہیں اگر ہم مکلدین اس پر کوئی دوسری دلیل فرام کریں تو دوسری دلیل اس پر ہم پیش کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام نے جو فیسرہ کیا وہ اسی خاص دلیل پر کیا تھا اسے جس دلیل پر کیا وہ ہمیں نہ بھی معلوم ہو اور ہم اس کی تلاش میں نہ نکلیں گو ہمارے پاس اور دلائل اس کی تائید میں موجود ہو تو یہ بھی تکلی کا ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ضروری نہیں کہ ہم بغیر دلیل کے ہوں ہاں اس دلیل کے بغیر ہیں کہ جس پر امام نے فیسرہ کیا تھا امام مویجد معلوم نہیں کہ پاکتے ہیں دلائل پہنچے اسے کس دلیل کی بنا پر یہ فیسرہ کیا ہم نے اپنے مطالعہ کے ضرور میں بہت سے دلائل پائے اور اس قول کو بالکل صحیح پایا تو اگر ہم اس کی تائید میں دلائل دیں لیکن اس دلیل خاص دلیل کو نہ جانے اور نہ ان کا اس کا مطالبہ کریں تو پھر ہم اس کو تقلید عالم کے طور پر بھی اختیار کر سکتے ہیں اور کتابوں میں یہ مسئلہ امام الحرمین نے امام الحرمین نے بہت سرہ کے ساتھ دیان کیا ہے کہ عالم کے لیے عالم کی تقلید جائز ہے اپنے سے بڑے کی جیسا کہ حضرت امام شاہ ویرحمت اللہ نے فرمایا پلتہو تقلید کے حاج کے بہت سے مسائل میں میں نے عطا کی تقلید کی امام شاہ ویرحمت بہت بڑے عالم سے لیکن عطا عالم سے ان سے بڑے معلوم ہوا کہ عالم بھی عالم کی پیاروی کر سکتا ہے تو میں ان معلومات میں بڑے دردمندی سے کہتا ہوں کہ یہ معصائل کوئی اتنی اخترافی نہیں ہے ہمارا پچھلا علمی سرمایہ چودہ سو سال کا علمی سرمایہ اس کی تقلید کرتا ہے اور ہمارے پاس اس کی شاہر موجود ہے دوسرے کے علم پر اعتماد کر کے یا اپنے سے زیادہ علم رکھنے بارے پر اعتماد کر کے ان کی تقلید کی جا سکتی ہے اور تقلید یہاں پہربی کے معنی میں ہے اور جب آتا جاتا ہے کہ یہ تقلید کا مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے ماننا تو اس کا معنی ہے بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا تو جب اس کی وضاحت مقالدین نے خود کر دی اور اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ بغیر دلیل کے ماننے کا مطلب ہے بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا کتے بعد تو کوئی اصلاف ہے نہیں کہتا اس پر جو دل یہ تقلید مطلق اس افر تقلید کو بھی آسا ہے اور اسی نظام کے ساتھ اعتماد کے ساتھ ہم چلتے رہے اختراف اگر ہو سکتا تھا یا اختراف اگر کیا جا سکتا ہے تو تقلید میں نہیں تقلید شخصی میں لیکن جب لوگ تردید کرتے ہیں تقلید کی تو مترک تقلید کی تردید کرتے ہیں اور مقالدین کی اگر وہ کہیں کہ تقلید ایک حضور فطرت میں ہے اور جسا ہم حرفان کے جاننے والوں کی